السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے ویورس حضرت علی رضی اللہ عنہوں کی شان ہی نرالی تھی آپ کی طبیعت میں جو آجزی اور جو ایک فطری قسم کا شعور تھا وہ کسی اور میں نہیں دیکھا گیا شجاعت اور بہادری کا مرکہ تھے یہ کی جانئے کہ ان کی زندگی پڑھ کر انسان کو ایک بہت ہی عالی قسم کے فیلنگز آتی ہیں ویورس حضرت علی اپنا زیادہ تر وقت عبادات اور مجاہدات میں گزارتے تھے ان کے تمام زندگی بہت سادہ اور فقیرانہ تھی فقیرانہ سے مراد کہ ان کو زندگی میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا ان کو زندگی سے کچھ نہیں چاہیے تھا ان کی زندگی کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا اور اللہ پاک کا حکم ماننا تھا ویورس ہم ان کی زندگی کے بے شمار واقعات میں ایسا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت کم کھاتے تھے اور بہت بڑے بڑے کام کرتے تھے بہت عالی مثالیں اور بہت عالی قسم کے انہوں نے تجربے انسان کی زندگی کے سامنے رکھے ویورس حضرت علی کو مال و دولت سے کوئی رغبت نہ تھی اور ہاں اگر کوئی مال و دولت ان کے پاس جمع بھی ہو جاتا تو وہ اس کو بانٹ دیا کرتے تھے ویورس ایک دفعہ ایک غلام ابن تیہ دوڑتا ہوا آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سیرت طیبہ کا ذکر فرما رہے تھے کہ وہ غلام آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین بیت المال جو ہے وہ سفید اور زرد مال سے بھر چکا ہے یہاں پر سفید اور زرد مال سے مراد سونا اور چاندی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فوراں اٹھے اور ابن تیہ کے ساتھ بیت المال گئے اور دیکھا کہ واقعی وہاں پر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہیں اے زرد اور سفید مال تو میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتا چنانچہ انہوں نے وہ تمام مال غریبوں اور مساکین میں تقسیم کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ ایک درہم بھی باقی نہ بچا پھر انہوں نے اس جگہ کو صاف کروایا اور وہاں پر دو رکت نماز ادا کی ویوز اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کے مال و دولت سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں تھا ان کو صرف اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے سروکار تھا انہوں نے اپنے لیے اور اپنے اہل و آیال کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا ویوز ان کی تمام زندگی ایسی ہی محبت اور ایسی ہی بہت ساری مثالوں سے بھری پڑی ویوز جہاں ان کو مال و دولت سے بہت زیادہ نفرت تھی وہیں ان کو اپنے عزیزوں سے اور اپنے دوستوں سے بہت زیادہ محبت تھی ویوز ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو وہ سیدھا سے کپڑے پینے وہ سیدھا سے چادر اوڑے بیٹھے تھے اور تصمیح فرما رہے تھے کہ ان کا ایک غلام ابو مریم آیا اور کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں یہ چادر اتار دیں کیونکہ یہ بہت بوسیدھا اور پرانی ہو چکی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چادر کا کونہ پکڑا آنکھوں پر رکھا اور زاروں کتار رونے لگے ابو مریم نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا اور بہت شرمندہ ہوا کہ نجانے میں نے ایسے کونسی الفاظ کہہ دیئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دل کو لگے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایسے الفاظ بلکل نہ کہتا ابو مریم نے اس چادر کی بابت ان سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ کے دل کو بہت لگی تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ چادر میرے خلیل کی ہے تو ابو مریم نے پوچھا کہ خلیل کون خلیل تو انہوں نے کہا کہ خلیل عمر بن خطاب میرا دوست اور پھر سے چادر کو سینے سے لگا کر زاروں کتار رونے لگے اور اتنا روئے کہ ان کے سینے سے گونج کیسی آواز آنے لگی جیسے کہ بہت زیادہ رونے سے ہوتا ہے تو بیوز اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت محبت کرنے والے اور بہت زیادہ ہمدردی رکھنے والے اور بہت ہی پیار کرنے والے انسان تھے نہ صرف بہادری شجاہ دلیری اور یہ تمام اصاف تھے ان کے اندر بلکہ وہ بہت زیادہ محبت کرنے والی شخصیت بھی تھے بیوز حضرت علی کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بہت انصاف پسند تھے ایک دفعہ ان کی زیرہ گم ہو گئی اور وہ زیرہ ان کو ایک یہودی کے پاس سے ملی انہوں نے فوراں وہ زیرہ پہچان لی اور انہوں نے یہودی کو بلائیا اور کہا کہ نہ میں نے یہ زیرہ فروخت کی ہے نہ میں نے یہ کسی کو دی ہے تو یہ زیرہ تمہارے پاس کیسے پہنچے تو اس جہودی نے کہا کہ یہ زیرہ تو میری ہے آپ کیسے کہ سکتے ہیں یہ آپ کی زیرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو پھر قاضی کے پاس چلتے ہیں وہی فیصلہ کریں گے چنانچہ وہ ان کو قاضی کے پاس اس جہودی کو قاضی کے پاس لے گئے اور جب قاضی نے دونوں سے ان کے موقف پوچھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ زیرہ تو میری ہے نہ میں نے یہ کسی کو فروخت کی ہے نہ میں نے یہ کسی کو دی ہے تو یہ کیسے اس کی ہو سکتی ہے تو ایسے یہودی نے کہا کہ یہ زیرہ تو میری ہے تو قاضی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اس چیز کا تو حضرت علی نے کہا کہ جی میرے پاس ایک گواہ ہے انہوں نے حضرت حسن کا ذکر کیا جو ان کے بیٹے تھے تو قاضی نے فوراں کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کی حق میں درست نہیں ہے یعنی کہ یہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے چنانچہ یہ زیرہ جو ہے یہودی کی ہی ہو سکتی ہے یا چاہے آپ کی بھی ہے لیکن چونکہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں اسی لئے یہ زیرہ میں یہودی کو ہی دوں گا یہودی بہت متاثر ہوا اور اسلام کی اس طاقت سے بہت متاثر ہوا کہ واہ کیا طریقہ کار ہے اسلام کا تو وہ فوراں سے ایمان لے آیا اور زیرہ بھی حضرت علی کو واپس کی اور کہا کہ آپ ہی اس کے حق دار ہیں آپ ہی اس کے مالک ہیں تو یہ تھی چند خصوصیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے آج آپ کو بیان کی یقین انہ آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا بہت اچھی لگی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے میری بات ہی اچھی لگے تو پلیز آگے شیئر زور کہہ دیجئے گا جازتی سیئر اللہ حافظ